خانہ کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّا بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا ہے وہ مکہ میں ہے مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے قرآن پاک میں بکہ کے نام سے بھی ذکر ہوا ہے اب یہاں پر خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی پرشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے اس کا ذکر ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا قرآن کیا کہہ رہا ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہے کہ وہاں پر ہتیار اٹھانا بھی جائز نہیں وہ تو صرف ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حلال ہوا تھا اسی دن پھر ختم ہو گیا وہاں پر کسی کو ہتیار اٹھا کر کے آپ قتل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ شکار نہیں کر سکتے حرم پاک میں کیونکہ وہ بیت اللہ الامین یعنی امن والی جگہ ہے امن والی جگہ ہے آپ نہیں دیکھتے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی دھکا دھکی اس طرح سے کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو مجھے یہاں ارض یہ کرنا ہے کہ جس مقام کو اللہ نے امن والا فرمایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی تو یہی کی تھی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ بَحَادَ بَلَدًا عَامِنًا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اس شہر کو امن والا بنا دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی مکہ امن والا نہیں ہے یقیناً ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمای اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو اللہ نے جبکہ مکہ کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی باوجود اس کے ہر قسم کے پھل مکہ میں پہنچا ہے کیونکہ وہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی عزیزہ نے گرام اوقار بہرحال ان مسائل پر میں نے اس سے قبل بھی گفتگو کیا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والی جگہ بنایا اب کھلی ہوئی نشانیاں ہیں خانہ کعبہ نشانی ہے حجرِ اسود نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے مقامِ ابراہیم نشانی ہے لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ نشانی اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آگئی لیکن کوئی چیز کیسے اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے کیسے وہ ہم کو نصیحت کر رہی ہے کیسے وہ ہم کو بیان کر رہی ہے خانہ کعبہ کے مطالق فرمایا کہ وہ اپنے آس پاس آنے والوں میں ایمان بھرتا ہے ایمان بھرتا ہے اور وہاں پر موجود یہ جو مشاعر ہیں حجرِ اسود ہے مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ملتظم ہے صفا مروہ ہے چاہِ زمزم ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اللہ سے اسے قریب کرتی ہیں کیسے یہ چیزیں کیسے کرتی ہیں کسی کی نصیحت کرتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اب اس کو ایک مثال سے میں یوں ارز کروں گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں بولتی نہیں ہے لیکن اس سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہوئے روڑ پر جاتے ہیں جیسے ہی آپ کسی سگنل کے قریب پہنچے سگنل اگر ریڈ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے گاڑی کو روک لیں گے اور سگنل اگر گرین ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے گاڑی کو چلائیں گے کیا وہاں کھڑے ہو کر کسی نے آپ کو کہا کہ رکو کیا کسی پولیس نے کہا آپ چلو کسی نے نہیں کہا آپ لائٹ دیکھ کر کے سمجھ گئے ریڈ کا مطلب ہے ہمیں سٹاپ کرنا ہے کریم کا مطلب ہے آگے چلنا ہے تو صرف یہ ہری اور لال لائٹ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے اسی طرح سے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں جب یہ سگنل سے آپ اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے مقدس مقامات حرم کعبہ وہاں کی موجود ہر چیز ایمان سے بھری ہوئی ہے جو بندہ جانکار ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کا دل ایمان سے مچل جاتا ہے اور کئی ایسے ہمارے ساتھ بھی میں نے دیکھا بھی پہلا ہمارا حج کا موقع تھا ایک نیو مسلم نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کے دل میں صرف ایک تڑپ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لو تو لوگوں نے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو اپنا نام وغیرہ ساری چیزیں کر لے اس کے سعودی عرب جانے کے بعد بھی اسے کچھ سرٹیفیکٹس لگیں اس کے بعد پھر اس کو حج کی اجازت ملی میں آپ کو بتاؤں اتفاق کی بات ہے جب کافلہ جا رہا تھا تو اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا تو وہ بندہ ہوتا ہے نا کسی کو اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں یہ ایک بار وہ خانہ کعبہ تصویروں میں تو بہت دیکھیں تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حرم کعبہ کے قریب جب احرام پہن کر کے نکلے آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو نئے لوگ جیسی ہی قدم رکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے بھی ہیں دل باہر آ جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کی لیکن اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ کافلے میں چلتے چلتے بیچ میں رک جاتا تھا اور اس کے بعد پھر جب حرم کعبہ کے قریب پہنچا مسجد حرم میں اور سب نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے اپنا سر اٹھا اور دیکھو پلک جھپکے بغیر دعائیں کرو ہاتھ پہر اس کے کانپنے لگے اور اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کچھ کیا نہیں سارے لوگ دوسرے دعاوں میں مصروف تھے ہم دوسرے قافلے میں تھے وہ دوسرے قافلے میں تھے تھوڑی دیر کے بعد اس کے پہروں میں عجیب سی کپکپہٹ آئی اور وہ وہاں گر گیا سہن کعبہ میں گر گیا تو گرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی سر کے پیچھے اچانک اچھا خاصا ہٹا کھاٹا آدمی تھا گرا لوگوں نے اس کو آ کر کے زمزم ڈالا کہ غشی آگئی ہے بے ہوشی آگئی ہے پہلا سفر ہے اس کے بعد وہ اٹھا نہیں ہیلتھ والوں کو بلائے گیا آ کر کے انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے پہلا سفر تھا رونگٹے کام جاتے ہیں جب بھی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ کیا کسی کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اتنا رہشہ تاری ہو جاتا ہے کہ دل مچل جائے اور رب زلجلال کی لوگ جو آس پڑوس میں تھے انہوں نے یہ صرف اتنی بات کہی کہ اس نے دعا میں اتنا کہا مولا ایک آخری خواہش تھی میری کہ میں تیرا گھر دیکھوں اب اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ اب اور کچھ دیکھنے کی میرے اندر خواہش نہیں رہ گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو چکی تھی حزیز آنگرہ میں وقار خانہ کعبہ کے ارد گرد ہزاروں نعمتیں برکتیں ہیں بہرحال جو بندہ وہاں اس طلب سے جائے گا یقیناً وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا لیکن عام طور پر جو پکنک کے طور پر ٹور مچانے کے لیے جو جا رہے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کشمیر شیملا گھومنے سے بہتر ہے کہ عمرہ کر کے آ جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں سویزر لینڈ جانے سے بہتر ہے تو تم نے تو کمپیر کر لیا کہ ادھر ادھر عیاشی کرنے کی وجہ یہاں پر ہم نہیں میرے عزیزو یہ کوئی تائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے عمرہ حج نہیں ہوتا بلکہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت کو بھرنے کے لیے اور اپنے رب زلجلال کا قرب حاصل کرنے کی لیے موسیقا